اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیب تو قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا میں سب لوگ اللہ کے نافرمان بن جائیں تو اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے طاقت اور قدرت ہے کہ میں سب کو سزا دوں سب کو آگ میں ڈال دوں یہ نہیں کہہ رہے بلکہ کہہ رہے ہیں وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَعَزِيزِ یہ میری طبیعت پر شاق نہیں گزرے گا یہ عمل یعنی مجھے یہ نہیں لگے گا کہ اتنے سارے لوگوں کو کیوں عذاب دوں میں چلو دو چار ہوتے یہ بہت زبردست دھمکی ہے یہ جو بے حیائی کا توفان ہماری سوسائٹی میں پھیل گیا ہے ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بے غیرت بن چکی ہیں کوئی باپ پوچھنے والا نہیں کوئی بھائی پوچھنے والا نہیں پہلے شادی بیاں میں ناچ گانے ہوتے تھے بھنگی چمار قسم کے لوگ ان کی عورتیں ناشتی تھیں لوگ برا سمجھتے تھے کہ یہ بھنگیوں کا خاندان ہے ان کی عورتیں مردوں کے سامنے ناچتی ہیں میراسی ہیں ڈھول کی ہیں خاندانی لوگ نہیں ہیں لیکن اب یوٹیوب کی دنیا جب سے عام ہوئی ہے سارے ڈھول کی میراسی نکل نکل کے بولو آپ کو نہیں پتہ ڈھول کی میراسی کی سے کہتے ہیں سارے ڈھول کی ایکسپوز ہو رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ ہمارا خاندان یہ ہے ہماری خاندانی روایات یہ ہیں جو کام اداکاراؤں کا ہوا کرتا تھا وہ گھر گھر میں کزنیں ناچ رہی ہیں اپنے کزن کے سامنے بہنیں ناچ رہی ہیں بھائیوں کے سامنے تو ایک چیز پھیلتی جا رہی ہے روک ٹوک نہیں ہے روک تھام نہیں ہے جس نے بنایا جس نے پیدا کیا اس کو ایسا ڈشنری سے نکالا ہے ایسا اس کو بسے پش ڈالا ہے جس کا یوٹیوب چینل نہ چل رہا ہو اپنی خوبصورت بیوی کو لے آئے گا وہ چلانے کے لئے جس کا چینل نہ چل رہا ہو نا اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ کر کے ان کو لے آئے گا ایک بہت بڑی بھول انسان سے ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر یہ چیزیں بری ہیں تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا کل مجھے کسی نے بتایا کہ دنیا میں جو سب سے ٹاپ لسٹ کروڑ پتی ارب پتی لوگوں میں مالدار لوگوں میں جو اشخاص ہیں ان میں زیادہ تر ایتھییسٹ ہیں ان میں زیادہ تر کیا ہیں خدا کے منکر اور وہیں کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو ہم تو انکار کرتے ہیں خدا کا اس کے باوجود ہم اتنے خوش کیوں ہیں ہمارے پاس اتنی دولت کیوں ہیں ہم سے خدا انتقام کیوں نہیں لیتا ہم سے چھین کیوں نہیں لیتا دولت یہ وہی احمقانہ قسم کا سوال ہے جس سے قرآن بھرا ہوا ہے ہر پیغمبر کو یہ تانہ دیا گیا ہر پیغمبر کو قوم کے گناہگار لوگوں نے بے حیاء لوگوں نے اور خدا کے باقی لوگوں نے یہ کی تانہ دیا ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ مسکین کیوں ہیں غریب کیوں ہیں اور اگر خدا ہم سے ناراض ہے تو ہم خوشحال کیوں ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی ہے اور قرآن نے سب کو ایک ہی جواب دیا ہے اَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُبِدْدُهُمْ بِهِ مِمْ مَالٍ وَبَنِينَ اُنُسَارِ وَلَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ یہ بے وقوف یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دولت اور اولاد دے دی ان کو مضبوط کر دیا تو کیا ہم ان سے خوش ہیں اور کیا ہم ان کو ان کا عجر دے رہے ہیں دنیا میں بَلَّا يَشْعُرُونَ اللہ کہتے ہیں نا 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 ان کے جو اوپر کا چیمبر ہے وہ کام بولو نہیں کرتا یہ اگزیمنیشن ہال کو امتحان گاہ کو کامیابی سمجھ رہے ہیں حالکہ یہ تو امتحان گاہ ہے ایک آدمی امتحان گاہ میں بیٹھا ہو اگزیمنیشن ہال میں بیٹھا ہو پیپر ہل نہیں کر رہا پانی مانگ رہا ہے تو پانی مل رہا ہے چائے مانگ رہا ہے تو چائے مل رہی ہے لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندے تو بیٹھ کے پیپر ہل کر تیرا فیوچر تاریخ ہے وہ جواب میں کہتا ہے کہ فیوچر تاریخ ہوتا تو حال میرا پریزنٹ بھی تو برا ہوتا وہ تو بہت اچھا ہے دیکھو جتنے سکون سے میں بیٹھا ہوں وہ جو پیپر دینے والے لوگ ہیں ان کی کیسے پسینے چھوٹنے ہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا تو اس بیچارے کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا جس کو دولت کی نشے نے بگاڑ دیا مثال سمجھ میں آرہی ہے اگزیمنیشن ہال میں بندہ بیٹھا ہوا ہے پیپر ہل نہیں کر رہا اور کہہ رہے ہیں میری ساری ضرورتیں یہاں پوری ہو رہی ہیں تو میں تو خوش ہوں اور وہ دیکھو جو پیپر ہل کرنے میں لگا ہوا ہے اس کے پسینے کیسے چھوٹ رہے ہیں اسے تو نہ چائے کا ٹائم مل رہا ہے نہ پانی کا ٹائم مل رہا ہے اس کا مطلب میں کامیاب ہوں کوئی اقل مند وہاں بیٹھا ہوگا تو اسے کیا کہے گا کہ بھائی تیری اوپر کی کھوبری کام بولو نہیں کر رہی تو اگزیمنیشن ہال کو سمجھتا ہے کہ یہ کامیابی ہے دیکھو تم مزد سے باہر نکلو گے نا یا مدرسے سے باہر نکلو گے دو ہی جگہیں ہیں جہاں اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے اس کے علاوہ کہیں بھی اللہ سکھایا نہیں جاتا ہر جگہ ہر جگہ دولت شہرت پیسہ یاشی یونیورسٹیوں میں یہ سکھایا جا رہا ہے کالیجز میں یہ سکھایا جا رہا ہے زیادہ زیادہ نماز کا ٹائم دے دیے جاتا ہے بس ایک مسجد بنا دی ہے چلو جی جس نے نماز پڑھنی ہے یہاں پڑھ لیں پیغمبر نے کیا کہا کہ جو رب تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے اس کو تم نے اپنی پشت کے پیچھے ڈال دی ہے اگنور کی ہے اس کو کس قدر شدید وعیدیں مرد اور عورت کے اختلاط پر کیسے سورہ نور میں اللہ نے عورت کے لیے پردے کے حکام نازل کیے ہم تو اس کو رو رہے ہیں کہ گھروں میں بھابیاں پردہ کریں دیور سے جیٹ سے یہ تو اللہ کا حکم ہے لیکن آپ محول دیکھو ایسا بند ٹوٹائے بے حیائی کا ایسا ٹوٹائے پہلے تو لوگ تھوڑا سا کمنٹس میں نیچے نیگٹیف کمنٹس کر دیا کرتے تھے کہ اپنی بیوی ہمیں کیوں دکھا رہے تو اپنی جوان بیوی اب وہ بھی نہیں کرتے ماشاءاللہ بھابی بہت پیاری لگ رہی ہیں خوب سمجھ لو ایک ایک جملہ جو آپ کی زمان سے نکلتا ہے نا یہ نوٹ ہو رہا ہے کس کے دروار میں اللہ نہیں چھوڑے گا گناہ کرنے والا اور گناہ کو پروموٹ کرنے والا اللہ کی نظر میں بولو برابر ہیں آپ بولو کہ بھائی یہ بھابی بہت پیاری ہے ان کو چھپاؤ ہمیں کیوں دکھا رہے ہو اپنی بیوی پیسہ ہی سب کچھ ہے بھائی صرف پیسہ اگر آپ نے کمانا ہے اب ایک بندوق اٹھاؤ ٹکیتیاں شروع کر دو ڈاکو نہیں کماتے کیا پیسہ مگر عزت بھی بیچتے ہیں غیرت بھی بیچتے ہیں تو اس وقت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں جس کی پیش گوئی کر چکے ہیں مَا تَرَكْتُ بَعْدِ فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى الْرِّجَالِ مِنَ النِّسَاہِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مرد کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا میرے اس بیان کو بھی غلط رخ دیا گیا کسی لیبرل صاحب نے میرا یہ بیان چلایا کہ یہ دیکھو عورتوں کو برا کہہ رہے ہیں عورت کو کہہ رہے ہیں فتنہ عورت کو فتنہ اس سینس میں نہیں کہا گیا کہ وہ آپ کی بیوی یہ ماں ہیں بیٹی یہ بہن ہیں عورت کو فتنہ اس سینس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ حلال و حرام کا فرق نہیں کرتے آپ یہ باؤنڈری کروس کرتے ہو حلال و حرام کی تو سب سے زیادہ تباہ کرنے والی چیز کونسی چیز ہے وہ عورت ہے جو لوگ اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ ہو کے لارے ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے فتنے میں تو پڑ گئے وہ ایک بات کا جتنے لوگ یہاں بیٹھیں عظم کریں یا جو بھی بیان سن رہے ہیں دیکھو انسان کی شرافت اس کے کیریکٹر کا پتہ اس کی نظروں سے چلتا ہے جو دو نمبر آدمی ہوتا ہے نا دو نمبر آدمی دو منٹ میں پتہ چل جاتا ہے اس کا اور عورت کو تو زیادہ جلدی پتہ چلتا ہے ہمارے ایک دوست نے بتایا میرے پاس تو کیسز آتے ہیں نا بی سیوں قسم کے واقعات آتے ہیں میرے پاس جو واقعات آتے ہیں اگر میں سارے آپ کو بتانا شروع کر دوں آپ پاگل ہو جاؤ گے آپ بولے کہ یہ ہو کیا رہا ہے نفسیاتی کیسز بھی بہت آتے ہیں وہ ایسے ایسی نفسیاتی بیماریاں ہیں کہ آپ خود پاگل ہو جاؤ گے میں بتاؤں گا نہیں وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے یعنی میں نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ جس کو دنیا میں کوئی غم نہیں ہے نا وہ سب سے زیادہ ڈپریشن کا مریض ہے تھوڑا بہت غم لگا کے رکھنا چاہیے تاکہ اسی میں الجھر ہے آدمی وہ چھوٹا غم ہوگا خدا کی قسم اگر آپ کی زندگی سے اللہ نکل گیا نا اس سے بڑی ٹینشن دنیا میں کوئی نہیں ہے تو ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے لوگوں سے سب کچھ ہوگے بھی ٹینشن میں تو کیوں ہے بھائی حیرانگی اس پہ ہوتی ہے ٹینشن لے بھی رہا ہوتا ہے ٹینشن دے بھی رہا ہوتا ہے اس لئے نا چھوٹے موٹے غم سنبھال کے رکھا کرو فائدہ ہوتا ہے سیت بھی صحیح رہتی ہے اس سے تھوڑی سی ٹینشن میں اسی میں مشغول رہتا ہے آدمی جیسے غربت ہے تھوڑی سی ٹینشن ہے نا یہ لگی رہے اچھا ہے جب پیسہ آگیا نا تو بڑی بڑی ٹینشن ہے پھر وہ خاندانی قسم کی ٹینشنیں پالو گئے اگر بغیر دین کے آیا دین کے ساتھ آئے پھر نہیں ہیں غریبوں کی ٹینشنیں بہت ہلکی پھلکی ہوتی ہیں مالداروں کی ٹینشنیں ایسے ہی ہوتی ہیں کہ عام آدمی تو ٹینشن سن کے پاگل ہو جائے ان کے غم بہت بڑے بڑے ہیں یہ دور کے ڈھول سوانے ہیں میرے بھائی یہ دور کے ڈھول سوانے ہیں شکر کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو بقدرِ ضرورت روزی مل گئی نا اور قناعت کی توفیق مل گئی حدیث کا مفہوم ہے سب سے زیادہ خوش قسمت ہے وہ تو میں واقعہ کیا سنا رہا تھا دماغ سے ہی نکل گیا ایک واقعہ آئے تھا دماغ میں آپ لوگ بھی میری طرح یہ فارغ بالکل بات چل لی تھی نا جی بے حیائی کے بات تو چل لی تھی ایک واقعہ آئے تھا دماغ میں چلو خیر جی ہاں اب یاد آیا مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ یہ جو ٹھرکی مرد ہوتے ہیں نا ٹھرکی مرد دوسروں کی عورتوں کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے جن کو دل میں آج سے عظم کر لو کہ کردار کا ایک نمبر بننا ہے دیکھو کردار کا دو چیزوں سے پتا تین چیزوں سے پتا چلتا ہے دو بھی نہیں بلکہ اصل میں وہ دو ہی چیزیں ہیں لیکن ان کو ہم ڈیٹیل میں جانے کے لیے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں انسان میں خیانت نہ ہو سمجھ رہے ہیں کیا نہ ہو خیانت نہ ہو اور یہ قناعت کے بغیر نہیں آتی دو نمبر آدمی نا دو نمبر چاہے وہ نمازی ہو چاہے وہ روزے دار ہو دو نمبر اللہ کو پسند نہیں ہے ہمارے ہاں دو نمبر یہاں بہت ہیں خیانتیں بہت ہیں خیانت کا مطلب کیا ہے کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی آپ پہ ٹرسٹ کر کے آپ پہ اعتماد کر کے کہ ایک نمبر آدمی ہے آپ نے اسی کی چیز دبا لی یا اسی میں سے چوری کر لی بہت بڑا جرم ہے یا نہیں ایک شخص آپ پہ اعتماد کر رہے اور آپ اسی تھالی میں چھید کر رہے ہو آستین کے سامپ بن رہے ہو اسی طرح خوب ایک بات سمجھ لو اللہ نے جس عورت کو آپ کے لیے بنایا نا بیوی کی شکل میں اس کے علاوہ کسی کی طرف غلط نظر اٹھا کر بولو مت دے لوگ بتا رہے ہوتے اپنے حالات ہم نے فلاں پہ اعتماد کیا ہمارے گھر آیا میری بیوی پہ نظریں ڈال کے بیٹھ گیا آستین کے سامپ اسی طرح ہوتے ہیں نا گھر میں کسی طرح ٹیوشن پڑھانے کے بہانے گھسے اسی کی بچی پہ نظریں ڈالنا اور ماں باپ میں بھی غیرت نہیں ہے جوان لڑکوں کو ٹیچر بنا کے اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہے ہیں ان سے بتا نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں جب غیرت ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے بولو کرو دیکھو انگریز کا مسئلہ جو ہے نا صرف ترقی ہے انگریز نے اپنی تمام فکروں کو سمیٹ کر ایک چیز کو فوکس کر لیا ہے کہ ہم نے ترقی کرنی ہے غیرت گئی بہار میں ہم بھی کیا بن رہے ہیں بولو نا انگریز ہمارے حکمرانوں کا بھی حدف وہی ہے ہمارا بھی وہی حدف ہے یونیورسیوں کا بھی وہی حدف ہے کالیجز کا بھی وہی حدف ہے تو غیرت غیرت یہ کچھ دنوں میں ڈشنری سے یہ الفاظ نکل جائیں گے لوگ پوچھا کریں گے ہم اپنے باپ دادا سے سنا کرتے تھے حیاء شرم غیرت یہ کیا ہے وہ کہیں گے اس پر ایک مقالہ لکھا ہے ایک فلاں کالم نگار نے کچھ غیرت کے بارے میں کچھ لکھا ہے ونس اپ آن ار ٹائم ہوا کرتی تھی یہ چیزیں رہ جائیں گی اس طریقے سے سمجھ رہے ہو یہ یہ ہونے والا ہے سوسائٹی میں جن لوگوں نے اپنے گھروں کو بچا لیا خدا کی قسم وہ بچ جائیں گے ورنہ گدھے گھوڑے پیدا ہوں گے مستقبل میں انسان پیدا ہونا بند ہو جائیں گے ہم ایک دفعہ شب جمعہ میں گئے وہاں ایک تبلیغی بزرگ بیان کر رہے تھے بہت پرانی بات ہے انہوں نے کہا کہ اب مرد اور عورت نہیں پیدا ہو رہے ہیں نر مادہ پیدا ہو رہے ہیں مرد اور عورت پہلے زمانے میں پیدا ہوا کرتے تھے اب کیا پیدا ہو رہا ہے نر مادہ نر کی ڈیفینیشن ہے مادہ کی طرف بھاگے مادہ کی ڈیفینیشن ہے نر کو دیکھ کے نر کی طرف بھاگے جانوروں میں مرد عورت ہوتے ہیں نر مادہ ہوتے ہیں نر مادہ ہوتے ہیں نر کو جہاں مادی نظر آئے گی بھاگے گا اس کی طرف وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا پبلک پلیس ہے یا کوئی کہیں میں تنہائی میں ہوں وہ نہیں دیکھے گا یہ میری بیوی ہے یا نہیں ہے گدھا دیکھتا ہے گدھے کو جب گدھی نظر آتی ہے تو کوئی اس میں غیرت اور شرم اور حیاء ہے اس میں تو یہ جو انسان پیدا ہوں گے نا فیوچر میں جو سائٹی سائنسدان تو ہوں گے اچھے ڈاکٹر بھی ہوں گے اللہ کی نظر میں گدھے گھوڑے ہوں گے یہ دیکھو ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ محذب کون ہے اور غیر محذب کون ہے انسانوں کی نظر میں تہذیب کا میار ایک الگ ہے انسانوں کی نظر میں محذب انسان وہ ہے جو تھری پی سوٹ اور ٹائی میں گھومتا ہو پیسوں کے معاملے میں دو نمبری نہ کرے اور نوٹ چھاپنے کی مشین ہو یہ محذب آدمی ہے انسانوں کی نظر میں چاہے وہ زنا کرتا ہو ہومو سیکشوالٹی میں مرتقیب ہو اس سے ان کی صحت پر کوئی فرق اببہ اممہ کو اول ڈاوس میں جمع کرا دے رشداری توڑتا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انسانوں کی نظر میں ایک عورت ایک مہینے میں سو دفعہ زنا کرتی ہے بدکاری کرتی ہے وہ غیر محذب نہیں ہے کیونکہ کہتے ہیں اس کا پرسنل معاملہ ہے یہ اللہ کی نظر میں میرے بھائی اس کو محذب نہیں کہتے اللہ کی نظر میں وہ غریب جو ٹیمارٹر کا ٹھیلہ لگا کے ٹیمارٹر بیشتا ہے اور دھوتی بنیان میں گھومتا ہے لیکن نہ دونمبری کرتا ہے نہ خیانت کرتی ہیں اس کی آنکھیں تو اللہ کی نظر میں یہ محذب ہے اور جو پہلا ہے وہ گدے گھڑوں جیسا ہے اللہ کی نظر میں سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے اسی بات کو ہم سمجھا رہے ہیں اخلاق اور تہذیب کا کرائٹیریا جو خدا نے بتا ہے اس کو ماننا پڑے گا آپ کو آپ پوچھ رہے ہو غیروں سے انسانوں سے پوچھ رہے ہو کلچر سے پوچھ رہے ہو آپ کلچر تباہ کرے گا آپ کو کلچر غلص سمت میں لے کے کلچر خودکشیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہا ہے میرے پاس کچھ دن پہلے ایک باہر سے لوگ آئے ہیں کہنے لگے کہ بچے ہمارے ڈپریشن میں جا رہے ہیں کسی دوسرے کنٹری میں رہتے تھے میں نام نہیں لوں گا ملک کا ترقی آفتہ ملک میں رہتے تھے کہنے بچے ہمارے کس میں جا رہے ہیں ڈپریشن میں نے کہا زندگی میں ایک دفعہ کبھی پٹے ہیں آپ سے کہہ رہے نہیں کہنے بچے ڈپریشن میں تو جائے گا بھائی بچے یہ کوئی نیچرل لائف تو نہیں ہے کہ باپ سے نہ ایک دفعہ تھپڑ کھایا ہو زندگی میں اس نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی نہ تھپڑ کھایا ہو بلا وجہ جا کے نہ بچوں کو تھپڑ بارنا شروع کر دیں نہ کبھی اونچی آواز سے بات کی ماں باپ نے بچوں کے سامنے ڈانٹنے پر بھی کیس ہو جاتا ہے اس کا مطلب بچہ باپ ہے اور باپ کیا ہے نیچرل جو ہے نا نیچرل سارے سائنشدان اس پر متفق ہیں کہ نیچر یہ کہتی ہے کہ باپ پہلے پیدا ہوتا ہے بچہ بعد میں اگر کسی قوم میں بچہ پہلے پیدا ہونا شروع ہو جائے اور باپ بعد میں پیدا ہونا شروع ہو جائے یعنی اولاد باپ ہو اور باپ کیا ہے اولاد ہے تو یہ نیچرل ہے بولو نا کوئی ڈپریشن تو ہوگی کے نہیں ہوگی باپ کو بھی ڈپریشن ہوگی اور اولاد کو بھی جس کو باپ بننا چاہیے تھا وہ بیٹا بناوا ہے جس کو بیٹا بننا چاہیے تھا وہ باپ بناوا ہے ہم نہیں کہہ رہے گے بلا وجہ بچے کو تھپڑ لگا دیں جا کے کبھی نہ کبھی تو کوئی ایسی سٹیج آتی ہے کہ انسان کو بچے پر غصہ آ جاتا ہے بابندی یہ سمجھانے پر تو میرے بھائی جو سوسائیٹی تباہ برباد ہو گئی تم اس کو فالو کر رہے ہو یار تمہیں کیا ہو گیا میرے بھائی پڑے لکھے لوگوں پر حیرانگی ہوتی ہے کیوں اس سوسائیٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہو لوگوں کے دماغ میں ایک بہت بڑا فطور ہے کہ اگر وہ خراب ہیں تو اتنی ترقی کیسے کر لی بھائی یہ ترقی خراب ہونے کی وجہ سے نہیں کی ہے یہ خراب نہ ہوتے تو اور آگے نکل جاتے اس ترقی کا خرابی سے تعلق نہیں ہے دنیا میں ایسی قوموں نے بڑی ترقی کیے جو چھے چھے مہینے نہاتے نہیں تھے ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں ترقی بہت کی ہے انہوں نے ہم یہ کہیں کہ نہ نہانے کی وجہ سے کی ہے کہ میں بھی نہانا چھوڑ دوں نہیں آری میرا حال ہے باہت سمجھ میں دنیا میں خوشبو کی سناعت میں سب سے زیادہ ترقی اس قوم نے کیے جن کی بدبو دنیا میں سب زیادہ مشہور تھی اب آپ کو میں چونکہ اتر کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں لہذا میں بھی سب سے پہلے بدبو گٹر میں چھے مہینے گزاروں گا تاکہ میری بدبو کے بھبوکوں سے پورا محلہ پریشان ہو پھر میں خوشبو کی سناعت میں ترقی کروں گا جو عقل وحی کی نور کے بغیر استعمال ہوتی ہے نا جس میں قرآنی تعلیمات نہ ہو اور عقل برائے عقل ہو وہ عقل انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے تباہ و برباد کرتی ہے جیسے کہ کر دیا ہے تباہ و برباد کرتی 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 ہے موسیقی